جنرل اسپتال میں زیر علاج خاتون کی ہلاکت کا معاملہ لوہکین کا خاتون کی لاش فیروزپور روڈ پر رکھ کر احتجاج فیروزپور اور اطراف کی سڑکوں پر بدترین ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں شہری پریشان وزیراعظم کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے پنجاب میں خیبر پختونخواہ کی طرز پر نیا بلدیات نظام متعارف کرانے کا فیصلہ پولیس کو سیاسی اثر و رسوک سے آزاد کرنے اور بھاری تنخواہوں کی سرکاری افسران کو بھرتی نہ کرنے کا فیصلہ سبزیدی چلنے والے اداروں کا فوری آرڈٹ ہوگا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سو روز میں صحت اور تعلیم تبدیلی کا پلان واضح کر دیں گے لاہور پہنچنے پر رکاوٹیں کیوں کھڑی کی وزیراعظم برہم سخت نوٹس شہریوں کی آسانی کے لیے غیر ضروری رکاوٹیں فوری ختم کی جائیں وزیراعظم عمران خان کی صوبائی حکومت کو ہدایت زمان پاک میں نادرہ کے خلاف شہریوں کے احتجاج کا بھی نوٹس چیئرمن نادرہ کو متاثرین سے ملاقات کرنے اور فوری مسائل حل کرنے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا دارو شفقت کا دورہ بشرا بی بی کی دوست فرا خان بھی ہمرا بچوں میں تہائف تقسیم کیے کھانا بھی ساتھ کھایا خاتون اول نے یتیم بچوں کے ساتھ گروپ پورتو بنوایا خاتون اول کی داتا دربار پر بھی حاضری فاتح خانی پھولوں کی چادر چڑھائی بھاری تنخواہیں لینے والے ریلوے کے کانٹریکٹ ملازمین آئندہ ہفتے سے پہلے گھروں کو چلے جائیں ریلوے میں بدنوانی کے کیسز نیپ کو بھیجیں گے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا لاہور سے راولپنڈی کا سفر ایک گھنٹہ کم کرنا خواب ہے اصل مسئلہ فریٹ کا ہے مسافروں کا نہیں آر ایف الوی جہانگیر ترین سمیت وفت کی چودری برادران سے ملاقات آر ایف الوی نے صدارتی الیکچن میں چودری برادران سے حمایت مانگی احتساب کے بغیر کراچی کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے عمران خان کا مشکور ہوں انہوں نے بڑی ذمہ داری پوری کرنے کا موقع دیا آر ایف الوی کی چودری برادران کے ہمرا پریس کانفرنس چودری پرویز الہی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کا فون آیا تھا وہ بھی ہنس رہے تھے میں بھی ہنس رہا تھا آر ایف الوی کو کامیاب کرانے کے لیے بھرپور مہم چلائیں گے گل بھگ پارک لین ہوتل میں صدارتی امیدوار آر ایف الوی کے عزاز میں ناشتے کا احتمام تحریک انصاف کے رہنماؤں کی شرکت مہمانوں کی چنے کوفتے آلو کی بھجیا اور پراتھے سے تبازوں ممنون حسین اور مجھ میں فرق عوام خود دیکھ لیں گے صرف تحریک انصاف کا نہیں پورے ملک کا صدر بن کر دکھاؤں گا معاشی خوشحالی آنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے صدارتی امیدوار آر ایف الوی کی پریس کانفرنس آشیان اقبال ہاؤسنگ سکینڈل فواد حسن فواد اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے احتساب عدالت میں رو پڑے قید تو قید ہوتی ہے کیا آپ کو تیبی سہولیات میسر ہیں عدالت کا فواد حسن سے مقالمہ پاؤں کی انگلی میں تکلیف ہے تیس سال سے کمردرد میں مبتلا ہوں شگر ہونے کا خدشہ ہے فواد حسن فواد عدالت نے فواد حسن کو مزید دس روزہ ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا گیارہ ستمبر کو پیش کرنے کا حق ریلوے کے سابق دور حکومت میں کرپشن ہوئی ریلوے حکام ہی بول اٹھے حکام نے نیپ کو تحقیقات کرنے کے لیے خط لکھ دیا ناقص کوالیٹی کے اٹھارہ سو ہاس پاور ویگن خریدنے کا الزام آپ وہاں پر فارور بلوک تو نہیں بھی نہ جا رہے ہیں نہیں جی فارور بلوک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک سو سے زیادہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے بھی تو سسٹم ختم ہونے جا رہے ہیں بربلا کر رہے ہیں تحریک انصاف میں سب سے شامل تھے تو ہمیں کوئی فرواہ نہیں لاہور کا پورا چیئرمین کا ایک بہت بڑا گروپ آنا جاتا ہے مشکل ہوتا ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ہم نے تو ان کو عام رہی ہے جب ان کا اروجتہ تب چھوڑا ہے ہم پہ تو کوئی ایلیگیشن ہے نہیں اوپن لی چھوڑا ہے لیگی چیئرمین باغی پی ٹی آئی جوائن کر لی پنجاب اسمبلی سے پہلے زلے اسمبلی میں فارورڈ بلوک چیئرمین یو سی دو سو انسٹ راشد کھوکر یو سی دو سو ستاون سے منظر عباس کھوکر یو سی دو سو اکی آون سے رانہ خورب مرتضی شانو بابا اور یو سی دو سو اٹھاون سے میاں افتقار احمد نئے پاکستان میں آگئے نون لیگ نے دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا منظر عباس کھوکر لیگی چیئرمینوں کے باغی ہونے پر ڈیپٹی میئرز بھی میدان میں آگئے وفاداریاں تبدیل کرنا آسان نہیں یہ پانچوں بلدیاتی نمائندے پہلے بھی نون لیگ کا حصہ نہیں تھے ڈیپٹی میئر نظیر خان سواتی اور وسیم قادر کی لاہور نیوز سے گفتبو حکومت کا امتحان شروع ہو چکا حکومتی منشور پر عمل درامت کے منتظر ہیں لوگوں کی مایوسی کو ختم کرنا نئی حکومت کا کام ہے حکومت تبدیل ہوئی مگر عام آدمی کے مسائل برقرار ہیں امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس بیوروکریسی میں بڑی اکھار پچھار کمیشنرز اور سیکرٹریز تبدیل کمیشنر لاہور محمد مجتوہ پراچہ کے خدمات بلوچستان حکومت کے سپر ایڈیشنل چیف سیکرٹری داکلان اسیم نواز کے خدمات سندھ کے سپر کمیشنر گجرمالا اسدلہ خان کو وفاقی حکومت کو ریپورٹ کرنے کا حکم حارون رفیق کا پنجاب سے خیبر پختونخواہ تبادلہ سیکرٹری سہیت علی بہادر قاضی سیکرٹری ندیم الرحمان سیکرٹری ہائر ایڈیوکیشن خالد سلیم ڈاکٹر ناصر اکبار ناصر جاوید محمد اسد اسلم سیف انجمہ اور محمد اجمل خان کا بھی تبادلہ وزیر ایالہ پنجاب اسمان بوزدار سے دیرہ خازی خان کے میئر شاہد حمید کی ملاقات وزارت ایالہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دین نامزد گورنر پنجاب چودری سروہ سے برطانی ہائی کمیشنر تھامس جیو کی ملاقات پاک برطانیہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلے خیال نئے حکومت کا عوام کو پہلا تو خواب پیچل دو روپے اکٹالیس پیسے سستہ نئے قیمت بانوے روپے تیراسی پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپی ڈیزل چہ روپے پینتیس پیسے فی لیٹر سستہ ڈیزل کی نئے قیمت اکسو چہ روپے ستاون پیسے مٹی کے تیل کی قیمت میں چھالیس پیسے فی لیٹر کمی نئے قیمتوں کا اطلاق ہو گیا صوبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس محکمان عمور پر بریفنگ یاسمین راشد کی ہیلت سیکٹر کے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تخمیل یقینی بنانے کی ہدایت اڑھائی کروڑ بچے سکون نہیں جاتے اس مسئلے کو فوری حل کریں گے اسادزہ کے میار کو پرکنا بھی ہمارا کام ہے ہمارا مقصد تعلیم کو فروغ دینا اور شعبے میں بہتری لانا ہے وفاقی وزیر شفقت محمود کی میڈیا سے گفتگو ڈپٹی کمیشنر انوار الحقی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس امن کمیٹی کے ممبران اور تمام مسارک علماء کی شرکت پولیس حکام کو یوم آشور اور جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کرنے کی ہدایت علماء اپنے خطابات میں بھائی چارے کو فروغ دیں ڈپٹی کمیشنر کھوے والی کلفی میں کھویا نہیں بادام والی کلفی میں بادام نہیں کلفی میں مصنوعی فلیور غیرمیاری خامال اور ناقص صفائی پر پانچ پروڈکشن یونٹ سیل ماروخ بابا جی کلفی کا ملتان روڈ اور ساٹھ فیٹ روڈ پر واقع پروڈکشن ہاؤس سیل المکہ کلفی ہاؤس بابا کلفی اور بادامی کلفی کے پروڈکشن یونٹ بھی سیل کر دیا گیا سارفین کلفی کو مکمل طور پر دودھ اور کوئی سے تیار پروڈکٹ سمجھ کر کھاتے ہیں فوڈ آثارٹی ایکسپو سینٹر میں پارک چائنہ جوائنٹ چیمبر کے زیر احتمام فوڈ ٹکنالوجی اور حلال فوڈ اشیاء کی عالمی نمائش صوبائی وزیر سنت و تجارت میں آسلام اکبال، سمیت، ملکی اور غیر ملکی تاجروں کی شرکت پینال روڈ، مال روڈ اور جیل روڈ سمیت، شہر کی دس بڑی شارعوں پر حد رفتار کے بورڈ آویزان آگاہی مہم جاری، آگاہی مہم کے بعد کیمرو کی مدد سے اوور سپیڈنگ پر چالان کیا جائیں گے چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان چوہر ٹاؤن میں میاں بیوی اور دو بیٹوں کی پراثرار ہلاکت کا معاملہ امواد دم گھٹنے کے باعث ہوئی تشدد کا کوئی نشان نہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ جسم کے نمونے فرانزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیئے گئے سی ایو ایڈوکیشن نصیم احمد کا گارمنٹ ہائی سکول ٹاؤنشپ کا اچانک دورہ لیر حاضر ہونے پر پرنسپل کو موطل کر دیا پرنسپل مداثر حسین کو سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ریپورٹ کرنے کے احکامات موسیقی نو کلو ہیروین سمگلنگ کے اس کی سوات پانچ ستمبر تک ملتویر شیصہ کے خلاف دو گواہوں نے شہادت کلم بند کروا دی مزید گواہان طلب موسیقی